بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ریکویسٹ بھی شیئر کروں گا میں نے ایک مسجد کی تعمیر شروع کی ہے یہ ایک ماں جی ہیں جن کا ایک ہی بیٹا تھا اساق نام تھا اس کا وہ فوت ہو چکا ہے خود بوڑی ہیں بہت ان کے خامت بھی فوت ہو چکے ہیں انہوں نے اپنی زمین میں سے کچھ حصہ مسجد کی تعمیر کے لیے دیا ہے اس کا پلانٹ میں نے سیدھا کروا دیا ہے ایک لاکھ روپیہ مجھے ایک بزرک نے بیجا ہے آپ سب نے ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کا یہ سما بنا دے اور قیامت تک ان کو اس کا عجر و سواب ملتا رہے باقی مجھے چھے لاکھ روپیہ تقریباً چاہیے اس مسجد کی مکمل تعمیر کے لیے میں اپنے دوستوں سے اگزارش کروں گا کہ یہ وہ پیسہ ہے جو قیامت تک آپ کو سواب پہنچاتا رہے گا اپنے والدین اپنے بزرگوں جو فوت ہو چکے ہیں ان کے نام پر ضرور اس میں حصہ ڈالیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر عظیم عطا فرمائے گا اور یہ وعدہ میرا آپ کے ساتھ ہے کہ آپ کا پیسہ ٹھیک اسی جگہ استعمال ہوگا جس کے لیے آپ نے دیا ہوگا تو شروع کرتے ہیں آج کا لیسن بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جماعت جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے ان سب کے دل ایسے آپس میں ملے ہوں گے گویا کہ ایک ہی آدمی کا دل ہو ان میں آپس میں کوئی اختلاف اور بغز نہ ہوگا ہر جنتی کی دو بیویاں ایسے ہوں گی کہ حسن و خوبصورتی کی بنا پر ان کی پندلیوں کی ہڈیوں کا گودہ گوشت کے آر پار نظر آ رہا ہوگا وہ لوگ جنت میں صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں گے وہ کبھی بیمار نہ ہوں گے نہ ناک صاف کریں گے اور نہ تھوکیں گے یعنی نہ انہیں تھوک آئے گی نہ ناک میں کوئی مواد آئے گا نہ موں میں تھوک بنے گا کہ ناک صاف اور تھوکنے کی نوبت آئے ان کے برطن سونے اور چاندی کی ہوں گے کنگیاں سونے کی ہوں گی ان کی انگیٹھیاں جو ہوں گی جس میں آگ سکتے ہیں اس کا اندن جو ہے اود کا ہوگا صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم بھی جنت میں داخل ہو سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ